اگرہ لگنہو ایکسپریس وے ہائیوے کا ادھخاتن کیا گیا مکہ منطریا کریش یادب نے ان ناؤ میں اس کا ادھخاتن کیا اور پہلی بار کسی ایکسپریس وے کے ادھخاتن کے دوران ائر فورس نے چھ لڑاکو ویمانوں نے ٹچ ڈاؤن کیا یعنی ویمان سڑکو چھوکر آسمان کی اور اڑ گئے ان چھ لڑاکو ویمانوں میں تین میرانچ ٹو تھاوکن سیڈیز کے ویمان تھے اور تین سکھوئی تھرٹی سیڈیز کے ویمان تھے سب سے پہلے مراج لڑاکو ویمانوں نے ایکسپریس وے پر ٹچ ڈاؤن کیا اس کے بعد سکھوئی تھرٹی سیڈیز کے ویمانوں نے ہوا میں فارمیشن یعنی کی شرنکلا بنائے سجنوں پرستوت ہے سکھوئی تھرٹی ایمکی آئی کی تین ویمان سنرچنا ٹچ ڈاؤن اور دوبارہ ہوا میں تینوں سکھوئی بیمانوں نے ٹس ڈاؤن کیا پورا نظار آدیش بھکتی سے اوپروت تھا آگرہ لخناؤو ایکسپریس وے پر میراز ٹو تھاؤن اور سکھوئی تھرٹی فائٹر پلے نے جیسے اپنی رفتار کا رنگ دکھایا یہ دیکھیں آپ کیسے خود دیکھیں یہ جہاز آپ کے سامنے لینڈ اور پھر ترنت اڑان بھرے گا اب فائنل اپروچ پر ہے کرپیا اپنا دھیان اپنی بائیں اور لے کر جائیں میراز سنرچنا کا تیسرا ایوام انتین جہاز سجنو سکھوئی تھرٹی سنرچنا کا پہلا ویمان آپ کے سامنے ایک لو اوورشوٹ ہی کرے گا کرپیا اسے دیکھتے رہیے یہ جہاز آپ کے سامنے لینڈ اور پھر ترنت اڑان بھرے گا اب فائنل اپروچ پر ہے کرپیا اپنا دھیان اپنی بائیں اور لے کر جائیں میراز سنرچنا کا تیسرا ایوام انتین جہاز سجنو سکھوئی تھرٹی سنرچنا کا پہلا ویمان آپ کے سامنے ایک لو اوورشوٹ ہی کرے گا تو ایک یا دو نہیں احسن نظارہ پہلا نہیں دیکھا گیا کیونکہ چھے ہم نے ایک کے بعد ایک چھے دیکھے اسے پہلے سکس لین کے آگرہ لکھنو ایکسپرس بے کا ادھگھاٹن انہاب جلے کے بنگ ماروں میں کیا گیا یہ ایکسپرس بے تین سو کلیومیٹر لمبا ہے ایکسپرس بے پر لڑا کو ویمان اتارنے کا مقصد ایمرجنسی یا ید کے حالات کے دوران ہائیوے پر لڑا کو ویمان اتارنا تھا دیش میں پہلی بار ایسا چمککار ایکسپرس بے پر اترا سکھوئے اتر پردیش کے مکہ مندری اکریش یادو نے آگرہ لکھنو ایکسپرس بے مارک کا ادھگھاٹن کیا دیش میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایکسپرس بے کے ادھگھاٹن میں فائٹر جیٹس نے سلیا ادھگھاٹن میں چھے فائٹر جیٹس شامل ہوئے جس میں تین مراج اور چار سکھوئی ویمان نے بینا لینڈنگ کے زمین کو ٹچ کرتے ہوئے پڑان بھریں جنگ کے حالات میں ایکسپرس بے پر لینڈنگ کرائی جا سکے اس لیے ادھگھاٹن کے سمیں یہ ٹرائل کیا گیا ٹرائل کے طور پر یہ لینڈنگ کرائی گئی تاکہ پتا چل سکے کہ ایمرجنسی میں ائر فورس انہائیوے کا استعمال لینڈنگ کیلئے کر سکتی ہے پچھلے سال مئی میں پہلی بار دیش کے ائر فورس نے مراج 2000 فائٹر جیٹ کی مطورہ کے یامنا ایکسپرس بے پر کامیاب لینڈنگ کرائی تھی اسی کڑی میں آگے بڑھتے ہوئے اب سکھوئی کی لینڈنگ کرائی گئی ہے پہلے بار اتنی بڑی سڑک جو بائدہ کیاتا اتنہ ہی دنوں بن گئے میشال پانڈی زی میڈیا لکناؤ